موسیقی 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 کہ سیاسی حوالے سے اس وقت ملک سیاسی حالات کیا دیکھتے ہیں کس پارٹی کو اوپر دیکھتے ہیں کس پارٹی کا اگلے الیکشن میں تختہ اُلٹتا دیکھتے ہیں اسلام علیکم مجھے بتائیں کہ یہاں پر جو زیادہ تر ووٹنگ ٹرنڈ ہے کس پارٹی کا ہولڈ زیادہ ہے زیادہ تر تو نون لیگ ہے اچھا تو اب تقریباً حکومت کے جو سال ہیں وہ مکمل ہونے والے ہیں نون لیگ نے جو آپ سے وعدے کیے تھے اور جو یقین دہانیاں کرائیں تھے جو دعوے کیے تھے ووٹ لیتے وقت وہ پورے ہوئے آپ نہیں تقریباً نہیں کوئی خاص چیز جو انہوں نے کہا تھا جی ہم کریں گے گجرہ والا کے لیے اور نہیں کر سکے یاد نہیں ہے لیکن کافی سے سالے پروڈجیکٹ ہیں جو نہیں لوڈ شیڈنگ ہے یہ نندیپور کا جو پروڈجیکٹ ہے بجلی والا وہ تو بالکل نہیں مکمل ہو رہا اچھا تو آپ اکر میں یہ بات آپ سے کروں کہ مجموعی طور پر آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ نون لیگ کا ہولڈ ساتھ ہے تو آپ مجموعی طور پر حکومت پنجاب کی کارکردگی کو ان پانچ سالوں میں کیسا دیکھتے ہیں نہیں میں مطمئن نہیں ہوں بالکل مطمئن نہیں ہوں کیونکہ ان کی کارکردگی یہ زیادہ تر پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی رہے ہیں ان کو سپورٹ کرتے رہے ہیں صرف جب وہ انہوں نے جو لانگ مارچ کیا تھا صرف اسی لیے کیا تھا کہ شباز شریف محتل ہوا تھا عوام کے لیے نہیں کیا تھا جو سڑکوں پہ آئے تھے جج بہال ہوا تھا وہ صرف انہوں نے اپنے لیے کیا تھا عوام کے لیے نہیں کیا تھا آپ کو لگتا ہے کہ لوگ بدل ہوتے جا رہے ہیں ہاں جی کافی آتا ہے ہم کچھ اور لوگوں سے بات کریں اسلام علیکم ہمیں یہ ساپ یہ کہہ رہے ہیں بھائی کہ یہ نون لیگ کا ایک سٹرانگ ہولڈ ہے لیکن نون لیگ کی کارکردگی ان پچھلے چار ساڑھے چار پانچ سالوں میں اتنی اچھی نہیں رہی تو لوگوں میں بدلی پیدا ہو رہی ہے کیا یہ صحیح ہے صحیح تو نہیں ہے کچھ صحیح بھی ہے اس لیے کہ جو حکومت آتی ہے وہ اپنے طریقے سے کام کرتی ہے یہ عمریت ہے یہ عمریت کا طریقے سے کام کرے گی اگر جمہوریت آگی تو وہ جمہوریت کے طریقے سے کام کرے گی اصل میں ہم خود ہی ٹھیک نہیں ہیں اگر ہم خود ٹھیک ہوں گے تو ہم ٹھیک ہو جائے تو حکومران ٹھیک ہی ٹھیک ہے آپ کو لگتا ہے کہ ہم خراب ہیں ہم خراب ہیں ہم خود ہی انہیں چنکل آتے ہیں جب چنکل آتے ہیں تو ان کے پر شکوا کیوں کرتے ہیں ہم نے تو انہیں ووٹ دیا اس لیے تو یہ آئیں اگر کوئی ٹھیک ہے تو ٹھیک کو ووٹ دیں ہمارے ضمیر کی آواز ہونے چاہیے کہ ہم نے کسی ٹھیک کو ووٹ دینا ہے اگر وہ نہیں آتا تو ہمارا ضمیر تو مطمئن ہے تو کیا اب آپ کا ضمیر جاگ رہے اب آپ کو کوئی اور نظر آ رہا ہے کہ آپ کوئی اور ٹھیک ہے اس کو ووٹ دیں گے بیشا کنگ چلہ ضرور دیں گے کیا تبدیلی آنے والی ہے یہ تو مجھے پتہ نہیں تبدیلی کیا آئے گی لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ کبھی نہ کبھی کبھی نہ کبھی تبدیلی ضرور آئے گی آپ کو لگتا ہے کوئی تبدیلی آسکتے ہیں نہیں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی تبدیلی لائے گا تو نواز شریف ہی لائے گا کیونکہ آپ پچھلے سابقا دور میں بھی دیکھ لیں ابھی بھی دیکھ لیں جتنے کام یہ کر رہے ہیں کوئی بھی نہیں کر رہا نہ کوئی کرے گا کچھ لوگوں سے مزید یہاں پہ بات کرتی ہوں آپ مجھے بتائیں کہ کوئی ایسا طریقہ ہے جس سے آپ کو لگتا ہے کہ گجرہ والا کے عوام کی قسمت بدلے گی کچھ تبدیلی آئے گی یہ کبھی نہیں ہو سکتا گجرہ والا کے عوام کی تبدیلی نہیں کبھی نہیں آسکتا عوام کے ہاتھ میں نہیں ہے تبدیلی لانا عوام کا کام ہے ووٹ ڈالنا وہ ڈال آتے ہیں تبدیلی ووٹ سے ہی تو آتی ہے تو جو اوپر بیٹھے ہیں وہ سب ملے ہوئے ہیں کوئی بھی نہیں آئے اس حکومت کی کارکردگی سے مطمئن ہے بلکل زیرو ہے چار سالوں میں مگائی کے علاوہ کچھ نہیں ہوا ووٹ دیا تھا آپ نے بلکل دیا تھا مسلمید نون کو دیا تھا نون کو دیا تھا اب کس کو دیں گے اب وقت کی نراکت دیکھیں گے کس کو دینا ہے دونوں نے کچھ نہیں کیا موزید لوگوں سے یہاں پر بات کرتی ہوں اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی ہم ایک مختصصہ سروے کرنے کی اپنے تہیں کوشش کریں سین بی سی پاکستان کے توسط سے مجھے یہ بتائیں اب الیکشن سرپے ہیں تمام پارٹیز میدان میں اتری بھی ہیں سیاسی گہمہ گہمی ہیں پی ٹی آئی بھی اب اس میں شامل ہو گئی ہے دو پارٹی اس کو آپ لوگ برد چکے ہیں ان کو دیکھ چکے ہیں آگے کیا دیکھ رہے ہیں سیاسی محل ملک کا سیاسی محل میں میں جو چاہتا ہوں وہ میاں نوازشتیف جو ہیں وہ بیسٹ ہے ہمارے لئے ٹھیک ہے جو پی ٹی آئی ہے وہ ٹائمز آیا کر رہے ہیں پی ٹی آئی ٹائمز ہے ٹائمز آیا کر رہے ہیں بچہ کیونکہ وہ سیاسیت کے میدان میں بلکل نئے ہیں نئےوں کو موقع نہیں ملنا چاہیے نہیں ملنا چاہیے بلکل نہیں ملنا چاہیے وہ پرانے وہ ہی کھاتے رہے ہیں وہ ٹھیک ہے وہ انہوں نے ٹھیک کیا ان چار سالوں میں آگے دیکھیں میاں صاحب تو اوپر نہیں ہے سیڈ پہ زرداری صاحب ہیں اور زرداری صاحب جو ہیں وہ بلکل جو ہے انہیں ملک کا خیال ہی نہیں ہے بلکل ٹھیک ہے تو میں تو چاہ رہا ہوں کہ میاں نوازشتیف آئیں اور ملک کو دیکھیں کیونکہ ان کے دورے حکومت میں جو ہے ہمیں کبھی کوئی پرابلم نہیں ہوئی ٹھیک ہے یہاں تو کوئی پرابلم ہوئی ہے نا تو مجھے کوئی بندہ بتائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ناظرین یہ ان کا ویو ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے میاں نوازشتیف سے بہتر لیڈر کوئی ہوئی نہیں سکتا اور اس کے ساتھ ساتھ زرداری صاحب سے بھی شکوا کرتے نظر آتے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ اس ملک سے سنسر نہیں ہے بہرحال پی ٹی آئی کے حوالے سے ان کی راہ ہے کہ وہ بغضائے کر رہے ہیں نئے ہیں ان کو چانس بھی نہیں دینا چاہیے کچھ مزید لوگوں سے یہاں پر میں بات کرنے کی کوشش کرتی ہوں اسلام علیکم جی نون لیک والے سے گئے نون لیک والے آنے چاہیے نون لیک تو ابھی بھی ہیں پنجاب میں حکومت ٹھیک ہے ابھی ان کے بہت ساری سوالتے ہیں ہمارے پاس مجسر ہیں نون لیک والوں کے پیپل پارٹی مہنگ بھائی کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتی بلکل پیپل پارٹی کا کبھی ووٹ بینک رہا ہی نہیں ہے زیادہ پنجاب میں نہیں نہیں ہے پیپل پارٹی تو بکار ہو گئی ہے اب بکار ہوئی ہے یا پہلے سے بکار پہلے سے بکار تھا ابھی تو سارا نقصان ہے لیٹ نہیں ہے کچھ نہیں ہے کاروبار نہیں ہے کتنے لوگ پرشان ہیں ابھی کیا ادھر پیٹی اے کا کوئی مستقبل نہیں ہے امران خان بس خوکلے نہ رہے لگا رہے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے ان میں نا ہی وہ تو دلی لا سکتے ہیں صرف جوٹی باتے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ جب نے پیپل پارٹی کو تین چانس دے دیئے دو چانس نون لیک کو دے دیئے تو کم از کم ایک چانس دے کے دیکھا جائے چانس دینے کا کیا فیدہ جو لوٹے لوگ ہیں کاف لیک کے نون لیک کے وہ انہوں نے اپنے اندر شامل کر لی ہیں وہی لوگ ہیں ہمیں نظر نہیں آرہا بڑی لکھی عوام ہے اس میں شعور کوئی بات نہیں ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ملک میں اس وقت کونسی سیاسی جماعت ہے جو سب سے بہتر عوام کی خدمت کر رہی ہے میرے خیال سے نون لیگ ہی ہے نون لیگ اچھی جماعت ہے ٹھیک ہے اس کو ووٹ دینا چاہیے شباز شریف صاحب کی بڑی اچھی ایک خادم اللہ کے طور پر وہ آئے ہیں بہت کام کر رہے ہیں غریبوں کا بہت ساتھ دے رہے ہیں اور دیکھ کے میں چلنا چاہیے یہ خوکلے ناروں پر کسی کے نہیں آنا چاہیے پپل پالڈی نے دیکھ لیں کیا کیا چار سالوں میں سب کو پتہ ہی ہے سیاسی جماعت بہترین جماعت کونسی دیکھ رہے ہیں نواز شریف میرے نظر میں میرا تو یہی خیال ہے مجرہ والا اور سیال کو ڈسکا یہ جتنے بھی ہمارے جو شہر ہیں یہ ٹوٹل نون لیگ کو سپورٹ کریں گے انشاءاللہ اور ہمارے حیال سے بھی نون لیگ کوئی آنا چاہیے پاکستان کے لیے وہی بیسٹ ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں بیسٹ نظر آ رہا مجھے تو ایک آتھ نے کسی نے پی ٹی آئی کی بات کر لی نون لیگ کے سپورٹرز آدھ ہیں پیپلز پارٹی کو کوئی نہیں پوچھتا ہے ہاں پر آپ کے سامنے پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے ہمارے ملک کے لیے پیکٹر کی قیمت کیا ہے رات کو سوتے ہیں دن میں رات کو سوتے ہی نہیں ہیں دن کو بس ایسی پیٹرینٹ ناک سکول جاتے ہیں ہمارے کاروبار ہتم بزنس ہتم ہو رہے ہیں ہر چیز ہتم ہو رہی ہے ہے یہاں پہ جو پیپلز پارٹی کو کچھ کہہ سکتے ہیں کوئی نہیں ہے ناظرین یہ ہے یہاں پہ صورتحال اور میں نے تو رینڈم لی کوشش کی لوگوں سے جاننے کی لوگوں سے بات کرنے کی اور ان کا پوائنٹ آف یو جاننے کی کہ کیوں کس پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ بہرہ نونلی کی کارکردگی سے مطمئن ہے پیپلز پارٹی کو یہ تمام عوام اس سے ریجیکٹ کر رہی ہے پی ٹی آئی پہ ابھی ان کو کوئی بروزہ نہیں ہے آگے چلتے رہیں گے یہ راستہ ہے جی ٹی روڈ ہمیں پہنچتا ہے اسلامباد مختلف جگہوں پہ رکیں گے مختلف لوگوں کی آرہ لیں گے آپ تک پہنچائیں گے فیلال مختلف سے سبریں واپس ساتھ میں جانیں گے اس بریک کے بعد چودریوں کے قلعے گجرات میں عوام کیوں ہے پریشان مختلف لوگوں کی آرہ بندہ میرا کام شدہ آجے اگلا بڑے وہ دا کام ہوئے یا نہ ہوئے اپنا کام بندہ آرشتہ کرتا ہے ایسران یہ حمت ہے اینجے دیوان میڈم آپ کے لئے پاری رکھائیں چاہے خدا رہا ہماری بات خدا تک پہنچ سکتی زرداری تک رہنچ سکتی قسم خدا دی میکنہ اس مولد دوے زندہ رہنو اللہ تعالی موت دے دے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی جو فیصلہ آج آ گیا جس میں وزیر آزم پاکستان سید یوسف رضا گلانی سابق وزیر آزم پاکستان سید یوسف رضا گلانی میں تبدیل ہو چکے ہیں بریک پہ جانے سے قبل ہم نے کہا تھا انفرومیشن منسٹر شرجی لینام میمن صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں لیکن اس سے پہلے کہ میں ان سے گفتکو کا آغاز کروں میں آپ کو یہاں پہ بتاتے چلوں 15 تا میں زیادہ پرانی بات نہیں ہے جب یہ انفرومیشن منسٹر نہیں تھے ان کو دوبارہ سے یہ منسٹر دی گئی ہے ہمارے ایک پروگرام میں آئے تھے اور ایک سوال کے جواب میں وہ کیا کہہ رہے تھے اور ہم نے ان سے کیا کہا تھا وہاں سے آگے جواب کیا ملا تھا اور اس کے بعد پھر واپس آؤں گی اور اسی بات کو لے کر آگے چلوں گی اور شرجی لینام میمن صاحب کو مبارک بات بھی دوں گی پہلے وہ کلپ دیکھتے ہیں ناظرین یہ ہے انفرومیشن منسٹر سندھ ان سے پوچھا گا کیا ہے آپ کے پاس تو وہ خاموش ہو گئے کیونکہ واقعی سوائے ایم پی ای شیف کے پاس اس وقت ان کے پاس کچھ نہیں تھا لیکن بہرال ایک دفعہ پھر سندھ کے انفرومیشن منسٹر شرجیل انام میمن صاحب اسلام علیکم شرجیل صاحب پہلے مبارک بات دے دوں آپ کو آپ کی انفرومیشن منسٹری آپ کو واپس مل گئی نہ ہی وہ میری تھی اور یہ پارٹی کی امانت تھی پارٹی نے ذمہ داری دیئے بلکل مبارک بات کے مستحق تو ہے نا اس میں مبارک کی بات نہیں ہے پبلک کی سرویس کا کام ہے اور وہ کرنا ہے وہ منسٹری کے بغیر بھی کرنا ہے منسٹری کے ساتھ بھی کرنا ہے چلیں بڑی اچھی بات ہے اچھے خیالات ہیں چلیں جی شرجیل میمن صاحب مجھے آج سے ہی شروع کرتے ہیں کراچی کے حالات پہ بھی آپ سے بات کرنی تھی لیکن پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ میں کریں گے پہلے مجھے بتائیے کہ وزیر آزم کے جو ناہلی کا فیصلہ اس پہ پیپلز پارٹی کا موقف دیکھیں جی پیپلز پارٹی کو بلکل تو غم و غصہ بھی ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے پیپلز پارٹی جو بھی فیصلہ کرے گی آئندہ کا جو لاحے عمل ہوگا وہ پیپلز پارٹی کی جو ہماری ایگزیکٹیف باڈی ہے سب سے بڑے میں بڑی سینٹرل ایگزیکٹیف کمیٹی ہماری لیڈرشپ اور ہمارے جتنے بھی اتحادی جماعتیں ہیں ان سے مشورے کے بعد آئندہ کا ہم لاحے عمل بتائیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا پیپلز پارٹی کے تمام ورقران کو کہ وہ پور امن رہیں اور صبر قدامن نہ چھوڑیں کیونکہ اس سے پہلے بھی پیپلز پارٹی پہ کتنے ہی وار ہو چکے ہیں اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ نہ ہی اداروں میں کوئی تصادم دیکھنا یا کروانا چاہتی ہے اور نہ ہی وہ اس طرح کا کوئی کام کرنا چاہتی ہے جس سے کہ ادم استقام پیدا ہو لیکن پیپلز پارٹی کے ورقران جو ہیں وہ اپنی پارٹی کے ہر آرڈر پہ مسائل کے حل کرنے کے لیے ہر طرح کے رییکشن کے تیار ہیں لیکن ہم ہماری ان سے اپیل ہے کہ فیلال جو ہے پور امن رہیں اور صبر قدامن نہ چھوڑیں آپ نے جو آپ کے پارٹی ورکرز ہیں ان کو تو آپ نے یہ اپنا پیغام پہنچا دیا کہ وہ پور امن رہیں صبر قدامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں وہ آپ کے ہر فیصلے کو لبیگ بھی کہتے ہیں لیکن کیا کریں گے ان کے لئے بھی کوئی میسے دیجئے جو مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں آج کے فیصلے پر دیکھیں جن کو مٹھائیاں بانٹ نہیں ہیں مجھے پتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جو مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں اور کبھی صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اداروں کے پیچھے لڑنا ہمیشہ جانتے ہیں اور ان کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے یہ انہوں نے ہمیشہ اقتدار میں بھی جب آئے ہیں تو یہ اداروں کے پیچھے چھپکے آئے ہیں کسی ڈکٹیٹر کے کندے پہ چڑھ کے آئے ہیں یا کسی ڈکٹیٹر کے پیر پہ ہاتھ رکھ کر مافیو مانگ کے ملک سے باہر بھاگے ہیں اور یہ اسی طرح کے لوگ حرکتیں کرتے ہیں ان کی ہمیں پرواہ نہیں ہے اگر میں آج کے فیصلے کے حوالے سے ایک کہوں کیونکہ چیف جسٹس کی یہ ریمارکس تھے کہ اگر اپیل کر دی جاتی اس سزا کے خلاف تو شاید مزید ان کو ٹائم مل جاتا مزید ان کو بولت مل جاتی آپ کو نہیں لگتا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت یہ دوبارہ دوسری غلطی ہے ایک غلطی دوہزار نومے آپ لوگوں نے کی تھی جب این آر او کا دفاع نہیں کیا تھا فیصلہ آپ لوگوں کے خلاف آیا اور آج پھر یہی فیصلہ آیا پھر اپنے اپیل نہیں کی اور یہ وزیراعظم کو لے ڈوبا یا آپ لوگ سیاسی شہید بنانا ہی چاہتے تھے ان کو دیکھیں بات سیاسی شہید کی نہیں ہے یوسر وزاگیلانی صاحب سیاسی ہیرو ضرور ہیں آئین کو بچاتے ہوئے انہوں نے یہ قربانی دی دیکھیں ایک چیز کلیر ہے کہ صدا کس چیز کی ہوئی ہے اگر ان کو کنوکشن ہے کنوکشن کس چیز کی ان کو تھی کوئی چوری کسی ڈکیٹی میں کسی قتل میں نہیں تھی توہین عدالت میں تھی سن تو علیہ جی توہین عدالت کیا تھا توہین عدالت کا فیصلہ یہ تھا کہ انہوں نے سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ این آر او پہ عمل درامت جو ہے وہ کیس ختم جس طرح این آر او ختم ہوا اس کے بعد آپ سویز کیسز کو خط لکھیں اور پرائیمیسر صاحب نے کہا کہ آرٹیکل ٹو اور پرائیمیسر صاحب کا اس ٹانس آ کہ آرٹیکل ٹو فورٹی ایٹ کیتا ہے جو کہ استثناء صدر پاکستان کو اس ملک کے آئین نے دیا ہے کوئی پیپلز پارٹی نے نہیں دیا ہے کسی اور نے نہیں دیا اس ملک کے آئین نے دیا اور یہ آئین پبلک ریپرزنٹیٹیوز کا پبلک کا بنا ہوا آئین ہے جس میں صدر اور گورنر کو جتنے ہوتے ہیں ان کو ایک استثناء صاحب اس میں کہا کہ میں نہیں لکھ سکتا شرجل میمن صاحب میں بات آتی یہاں پہ کٹوں گی اس لیے کٹوں گی میری بات سنیں یہ بحث ہم اپنے پچھلے پروگرام میں بھی کر چکے ہیں آپ نے آرٹیکل ٹو فورٹی ایٹ کا ذکر کیا تھا مسئلہ یہی ہے کہ آرٹیکل ٹو فورٹی ایٹ کا حوالہ بھی نہیں دیا گیا تو شاید صورتحال اس سے تبدیل ہوتی میرے خیال سے کہ شاید یا تو آپ کی کم نالج ہے یا کوئی اور ایشو ہے اگر آپ جتنی بھی کورٹ میں ہیرنگز ہوئی تھی احساس احسان صاحب نے مور دن کوئی سکس ٹائمز اور ٹین ٹائمز میں نے احساس صاحب کا خود انٹرویش دینا اس میں ٹین ٹائمز لیکن میں نے اخباروں میں خود پڑھا تھا انہوں نے کہا احساس صاحب کے میں آپ کو اگزیکلی ورڈنگ بتا دیتا ہوں انہوں نے کہا کہ آصف علی زرداری صاحب کو استثناء حاصل نہیں ہے لیکن صدر پاکستان کو استثناء حاصل ہے یہ اگزیکٹ سینٹنس جو ہے کتنی ہی نیوز پیپرز میں چھک چکا ہے اب سنیے شرجیل میمن صاحب چیف جسٹس نے ریمارکس میں مزید کہا کہ ساتھ رکنی بینچ کے فیصلے کی سکروٹنی کرنے کا حق کسی کے پاس نہیں ہے یعنی یہ سپیکر کی بات کریں پھر ان کا مزید کہنا تھا کہ آرٹیکل 248 کا حوالہ نہ تو این آر او کے کیس میں دیا گیا نہ ہی توہین عدالت کے مقدمے میں میں آپ کو جو چیز بتا رہا ہوں آپ اجزاز ایسنس آپ کو لائن پہ لے لیں اور ان سے آپ پوچھ لیں کہ آپ نے اس کیس کے درمیان کتنی دفعہ آرٹیکل 248 کے ذکر کے میں آپ کو اگزیکٹ سینٹنس بتا رہا ہوں جو کہ نیوز پیپرز میں پرنٹ ہو چکا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگ اپیل کرتے تو آپ لوگوں کو مزید مولت مل جاتی آپ لوگ اپیل نہ کر کے دوسری غلطی کی اگر ہم اپیل کرتے تو بھی یہی فیصلہ آنا تھا ٹل تو جاتا ہم ٹالنے والے نہیں ہیں ہم چیزوں کو فیس کرنے والے لوگ ہیں اب کیا کریں گے میں نے آپ کو جو طرح کہا کہ پیپلز پارٹی کی عالی قیدت آپ کو کیا اچھا چھوٹھیں ٹھیک ہے وہ ڈیسائیڈ کری گی مجھے بتائیں پیپلز پارٹی نے لوس کیا کوالیشن پارٹنر کی بات بات میں کر لیتے ہیں پیپی نے لوس کیا اس فیصلے سے گین کیا پولٹیکلی دیکھیں آپ کو ایک بات بتاؤں شہید ذلفکار علی بھٹو صاحب کی جب شہادت ہوئی اور یہ ایک جوڈیشنل مرڈر ہوا تو ہم نے پاکستان نے ایک عظیم لیڈر لوس کیا ٹھیک ہے لیکن بھٹو صاحب کو انہوں نے شہید تو کر لیا لیکن بھٹو صاحب کو لوگوں کے دلوں سے وہ آج دن تک نہیں نکال سکے شہید محترمہ بن عظیر بھٹو صاحب آپ پہ جب حملہ کیا اور محترمہ بن عظیر بھٹو کی جب اسیسینیشن ہوئی شہادت نصیب ہوئی ان کو تو شہید بی بی کو تو وہ ہم سے چھین گئے لیکن شہید بی بی آج بھی سارے پاکستان عوام کی دل کی درکن ہے اس طرح آپ لوگوں کو جتنے بھی مختلف طریقوں سے لوگوں کو آپ ہٹا دیں مار دیں کچھ بھی کر دیں لیکن لوگوں کے دلوں سے اترنا وہ آپ کسی کے آتے نہیں ہیں کہیں اب آپ لوگ یہ تو نہیں سوچ رہے ہیں کہ یوسف رضا گلانی کے نام کے آگے بھی آپ بھٹو لگا دیں ہیں شہید لگا دیں میری بات سنے دیکھیں زیادہ زیادہ کسی کے پوسٹ چھین سکتی ہے کسی کو پاسی دے سکتی ہیں میں نے آپ سے سوال یہ کیا کہ اس فیصلے سے پیپلز پارٹی نے پولٹیکلی گین کیا یا لوس کیا وہ آپ کو وقت اور آئندہ الیکشنز بتائیں گے وہ تو ہمیں بتائیں گے آپ کو ہی بتائیں گے ابھی آپ کی رائے کیا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو وقت اور آئندہ الیکشنز بتائیں گے کہ یہ چیزیں کہاں سے شروع ہو رہی ہیں اور ہر بار اعتصاب کے کٹرے میں پاکستان پیپلز پارٹی ہی کیوں آتی ہے اور ہمیشہ اعتصاب پاکستان پیپلز پارٹی کا ہی اس ملک میں کیوں ہوتا ہے جب یہ سب چیزیں سامنے آئیں گی تو آپ کو وقت بتائے گا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ پہلے دن سے لے کے آج تک کیا مائنڈ سیٹ کیا جنگ لڑ رہا ہے اور جمہوری لوگ جو ہیں وہ جمہوری طریقے سے لڑنا بھی جانتے ہیں اور سب چیزیں کرنا جاتے ہیں تو ہم لوگ ہمارا رستہ جمہوری ہے اور اس جمہوریت کے تحت ہم لوگ جو ہے چل رہے ہیں اور اسی رفتے پہ ہم لوگ گامتر رہے ہیں شرجیل بیمن صاحب آپ یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے خلاف فیصلے آتے ہیں پیپلز پارٹی کی حکومتوں کے خلاف سازش ہوتی ہے وزیر آزم یوسف رضا گیلانی جب وہ وزیر آزم تھے یعنی ونس اپ آن او ٹائم 26 اپریل سے پہلے کی بات ہے انہوں نے کچھ اینکرز کو بلایا وزیر آزم ہاؤس انتر میٹنگ کی اس میں میں بھی شامل تھی وہاں پہ انہوں نے قائدہ طور پر یہ کہا کہ ایجنسیز یعنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور اس کے ساتھ سپریم کورٹ دونوں ایک ہیں اور ہماری حکومت کے خلاف سازش کر رہے ہیں آپ اوپن لی نہیں بول رہے تھے وزیر آزم نے اس ساتھ سابق وزیر آزم نے اس ساتھ کیا کہا تھا یہ میں نے آپ تک پہنچا دیا اس پہ آپ کچھ آپ کامنٹ کریں یہ میں بات آپ کی موضوع سن رہا ہوں میں نہیں سمجھتا کہ وزیر آزم صاحب نے ہماری اسٹیبلشمنٹ پہ یا ایجنسیز پہ کوئی الزام لگا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کوئی بات ہوئی بھی ہوگی ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں نے شاید صحیح سنی نہ ہو میں جھوڑ بول رہی ہوں خیاس آرائی کر رہا ہے میڈیا میڈیا کے لئے میں کچھ نہیں کہتا لیکن مجھے پتہ نہیں کہ وہ چیز کام پہ ہوئی ہے کیونکہ میں وہاں پہ موجود نہیں تھا مجھے یہ پتہ ہے کہ ہمارے پرائیم منسٹر صاحب جو ہے ہمارے ملک اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں سے کوئی بات نہیں کر سکتے اچھا تو آپ وہ خیر میں لمبی بحث میں پڑھ جاؤں گی کیونکہ میں اس پڑھنا نہیں چاہتی وہ جو چائنیز ڈیلیگیشن کو جو انٹرویو دیا تھا جس طرح چیف آفارمی سٹاف چائنہ میں تھے وہ سب آپ بول چکے ہیں خیر اچھی بات ہے شورٹ میموری ہونی چاہیے سیاست میں اچھی رہتی ہے آپ بار بار ذکر کر رہے ہیں اپنی کوئلیشن پارٹنرز کا کتنے کونفیڈنٹ ہیں آج سن کے انفرمیشن منسٹر کہ جو کوئلیشن پارٹنرز ہیں وہ آخری وقت تک آپ کے ساتھ رہیں گے دیکھیں ہماری جتنے بھی کوئلیشن پارٹیز ہمارے ساتھ ہیں وہ ان کے اور ہمارے درمیان جو ہے ایک ہمانگی یہ ہے کہ جمہوریت کو اور سسٹم کو اچھے طریقے ساتھ لے کر چلنا ہے اور اسی میں میں بہت زیادہ بہت زیادہ اور بہت زیادہ پور امید ہوں کہ ہمارے کوئلیشن پارٹنرز ہمیشہ کی طرح جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہر فیصلے میں رہیں گے اور ہم بھی جو فیصلہ کریں گے وہ ان کی مشاورت کے ساتھ کریں گے کوئی فیصلہ ہمارا انڈیپینڈنٹ فیصلہ نہیں ہوگا اچھے اب میں اس کو تھوڑا سا مزید ڈیٹیل میں جاتی ہوں کوئلیشن پارٹنرز یعنی اے این پی کیو لیگ پاکستان مسلم لیگ اور ایم کیو ایم اب جہاں تک بات دیگر کا اے این پی وہ تو ہمیشہ کہتی ہے ساتھ ہیں ساتھ ہیں ساتھ رہیں گے کیو لیگ ان کو بھی ڈیفینٹلی آپ لوگ کے آپسی کوئی نہ کوئی معاہدے ہوئے ہیں نیکسٹو پرائم منسٹر ہی ایک طرح سے بنے ہوئے چوہتری پرویش علاہ صاحب ان کے ساتھ بھی بڑے اچھے اب آ جاتی ہے ایم کیو ایم کیونکہ ایم کیو ایم جو ہے وہ کراچی کے مسئلے کو لے کر اس وقت آلریڈی بسٹ ہوئی بھی ہے آلریڈی چیزیں جو ہے وہ اتنی اس دگر پہ نہیں چل رہی مفامت اتنی بہتر انداز میں جتنی چلنی چاہیے تھی پھر شرجیل انام میمن صاحب کی انفارمیشن منسٹری ان کو واپس ملنا اور یقیناً ہی آپ کو یاد ہوگا کہ وہ تحفظات تھے ایم کیو ایم کے جب آپ نے ڈاکٹر زرپیقار مرزا کے ساتھ لندن کا سفر کیا تھا وہ تحفظات سردہ تک پہنچائے گئے تھے آپ کو فوری طور پر فون کر کے واپس بلائے گیا تھا اور اس کے بعد آپ نے اپنے انفارمیشن منسٹری سے استیفہ دے دیا تھا شرجیل میمن صاحب ایک دفعہ اور انفارمیشن منسٹری میں بیٹھے ہوئے ہیں انفارمیشن منسٹر نے کیا یہ کوئی میسیج ہے ایم کیو ایم کو آپ اپنی طرف سے جو بھی مفروضوں نے نکالتی رہے ہیں تو وہ نکالتی رہے ہیں آپ کے مفروضوں کا ضروری ہے کہ میں جواب دوں لیکن یہ ہے کہ جتنی آپ کی باتیں اس بات میں میں سمجھتا ہوں کوئی سیونٹی پرشنٹ کوئی صداقت نہیں ہے کس بات میں صداقت نہیں ہے شرجیل صاحب آپ کی جو لمبی گفتگو کم تقریر تھی میں سمجھتا ہوں اس میں سیونٹی پرشنٹ تک صداقت نہیں ہے یہ بات غلط ہے کہ ایم کیو ایم کی تحفظات پر آپ کو فوری طور پر لانت سے واپس بلائے گیا آپ نے ریزائن کیا بلکل یہ غلط ہے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں آن ریکارڈ کہہ چکا ہوں اچھا تو پھر آپ نے ریزائن کیوں کیا تھا چونکہ میں پارٹی میں ایک گورنمنٹ کا ایک رول ہوتا ہے جب کوئی منسٹر ملک سے باہر جاتا ہے تو اس کو اپنے امیڈیٹ بارس چیف منسٹر صاحب کو اطلاع دے کے جانا چاہیے اور میں اطلاع دے کے نہیں گیا تھا آپ اطلاع دے کے لیے نہیں گئے تھے اس لیے آپ کو ہٹا دیا تھا اس لیے پارٹی کو ایک امبارسمنٹ ہوئی دی اس پر میں ریزائن کیا تھا آپ نے ریزائن کیا تھا آپ کو اسے بلائیا گیا تھا اور میں مختصصہ بریک لوں گی جب شرجیل انام ایمن صاحب نے ریزگنیشن دیا تھا اور اس کے بعد قائم علی شاہ صاحب کی ایک پریس کانفرنس جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو لوگ پارٹی کے اندر رہ کے پارٹی کی پیٹ میں چھرا گھوپ رہے ہیں پیر مظر الحق صاحب نے کہا تھا پیراشورٹ سے سیاست میں آنے والوں کا انجام یہ ہوتا ہے خیر بہرحال یہ ماضی کا حصہ ہے چلنجی اچھی بات ہے لیکن جن اتحادیوں کا بار بار ذکر کیا جا رہا ہے اسپیسلی ایمکیوم ایمکیوم کا موڈ آج کیا نظر آتا ہے آج انہوں نے جو میڈیا ڈانگیر و کوئی مختلص اس سب ریکھ لوں گی واپس آؤں گی آپ بھی دیکھیں گے ہم بھی دیکھیں گے سوال پوچھیں گے شرچیل میمن صاحب سے ہمارے ساتھ رہیں موسیقی جی ناظرین ویلکم بیک ٹو دا شو ہے کوئی جواب اور بریک پہ جانے سے قبل ہم بات کر رہے تھے اتحادیوں کے والے سے جو شرجیل انام میمن صاحب بڑے کانفیڈن نظر آتے ہیں آج ان کے اہم اتحادی ایم کیوں کس موڈ میں تھی آئیے وہ سوٹ ہم بھی سنتے ہیں آپ کو بھی سناتے ہیں شرجیل انام میمن صاحب آپ بھی سنیے گا ہم سوال کرتے ہیں حکومت سے اور مملکت سے کہ وہ لوگ جو پاکستان کو چلانے کے لیے ستر فیصد سے زیادہ ریوینی دیتے ہیں اس کے نتیجے میں ان کو زبا کیا جا رہا ہے اور وہ خاموش ہیں ہم سوال کرتے ہیں حکومت سے اور ریاست سے کہ وہ قاتل جن کی پناہ گائیں سب کو پتا ہیں وہ اغواکار جو اس شہر کے تاجروں کو اغوا کرتے ہیں اور ان سے تاوان وصول کرتے ہیں ان سب کی پناہ گائیں سب کو پتا ہیں لیکن نہ تو ریاست حرکت میں آ رہی ہے نہ حکومت کچھ کر رہی ہے اس سے پہلے کے بہت دیر ہو جائے اور اس شہر کے لوگوں کے ہاتھوں سے سبر کا دامن چھوٹ جائے ہم متنبہ کرتے ہیں سب لوگوں کو چاہے وہ ریاست ہو یا حکومت ہوں وہ اپنا طرز عمل تبدیل کرے یہ بہت دیر تک نہیں چل سکتا جی ناظرین آپ نے سنا ایم کیپ کا ریاکشن یہ تمام جو چیزیں کراچی کے حالات کے حوالے سے ہو رہی ہیں یہ بہت دیر تک نہیں چلے گا متنبہ کر دیا گیا ہے حکومت کو بھی ریاست کو بھی اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے ایکشن لے لیا جائے کیونکہ جو اس سطح حالات ہیں جس طرح سے لوگوں کو مارا جا رہا ہے جو ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے اس میں ریاست بھی خاموش ہے حکومت بھی خاموش ہے شرجیل انعام میمن صاحب کیا آپ بھی خاموش رہیں گے دیکھیں یہ بات قطع نہیں ہے کہ ریاست بھی خاموش ہے اور حکومت بھی خاموش ہے حکومت جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر کراچی میں ٹارگٹڈ ایکشن ہو رہے ہیں رینجرز اور پولیس کہیں پہ مشترکہ کروائے کرتی ہیں کہیں انڈیپیننٹ نہیں کروائے کرتی ہیں اور ڈیلی بیسس پہ اب تو گومنٹ نے پروگریس رپورٹ کیلئے پریس کانفرنس کے ذریعے جو ہے وہ پولیس کے عالی حکام جو ہیں وہ عوام کو آگا کر رہے ہیں کہ اتنے لوگ آج یہاں پر سے گرفتار ہوئے اتنے ٹارگٹ کلئرز اتنے بتا خور تو گومنٹ جو ہے اور یہ گومنٹ کا ایک کلئر پولیسی ہے کہ without any discrimination جو ہے across the board وہ ٹارگٹڈ ایکشن چل رہا ہے افسوس کی بات ہے کہ کراچی میں یہ واقعات جو ہیں یہ پہلے کافی عرصے سے ہوتے ہوئے آ رہے ہیں اور یہاں پہ اسلحہ جنرل زیاہولک کی مہربانی سے اتنا جمع ہو چکا ہے اور شہر کی جو آبادی بھی آپ کو پتا ہے کہ around 2 کروڑ کی آبادی ہے تو اس پوزیشن میں 100% اتنا possible نہیں ہے کہ اس 2 کروڑ کے آبادی میں گھر گھر کے بھار یا ہر شاک کے بعد کوئی گاٹ کر دیا جائے اگر میں آپ کی بات کو سچ مان کے آپ سے متفق ہو جاؤں تو آپ کے اتحادی کیوں نہیں مانتے وہ کیوں کہتے ہیں کہ یہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیوں کہتے ہیں کہ ریاستی ادارے حکومتی ادارے کچھ نہیں کر رہے ہیں وہ کیوں آج آپ کو متنبع کر رہے ہیں کہ اس شہر میں کیا ہو رہے ہیں ابھی تو آپ اتنا confidence کر رہے تھے ان کا اظہار کر رہے تھے ان کے اوپر نہیں میں آپ کو بتاؤں کہ ہر issue to issue based بات ہے اور بات یہ ہے کہ جہاں پہ کہیں پہ کوئی چیز اگر ہو رہی ہے تو وہ ان کا بالکل ان کی ذمہ داری پہ ان کا فرض بھی ہے کہ وہ چیز کو point out کریں اور جہاں پہ گورنمنٹ کے کچھ دیگر مسئلے مسائل ہوتے ہیں یا جو issues ہوتے ہیں اس پہ وہ لوگ participate بھی کرتے ہیں آج بھی ایمکیوم نے token walk out کیا تھا سند اسمبلی سے اور پھر کہا تھا کہ ہمارے token walk out بھی کسی کام کے نہیں رہے لا حاصل ہیں یہ بھی کہا تھا ساتھوں خیر اس کے بعد جب budget discussion ہوا تو ایمکیوم نے participate کیا اس مد میں جو ہے گورنر سند اور سی ایم صاحب اور جو ہمارے مشتر کا کچھ ایمکیوم کے وزراء اور people's party وزراء ان کی meetings بھی مختلف وقت پہ ہوتی رہتی ہیں اور یہ دونوں parties اس چیز پہ اگری ہیں کہ شہر کو امان کا گہوارہ بنانا ہے اب زیادہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ شہر کی اس پر امان فضاء کو خراب کرنا چاہ رہے ہیں اور کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ سازشیں ہوں کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ قتل و غارت ہوں forgot's it یہ سازشیں ہیں یہ کچھ لوگ چاہتے ہیں یہ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کیا آپ سچ بتائیں اپنے دل پہ ہاتھ رکھے آپ کو نہیں بتا کہ یہ کون لوگ ہیں آپ کو نہیں بتا کہ سازشیں کون کر رہے ہیں آپ کو نہیں بتا بینگا انفرمیشن منسٹر کے پاکست اس وقت کراچی میں کون کس کو مار رہا ہے کیسے مار رہا ہے کچھ نہیں بتا آپ کو وہ سازش ہے کوئی لوگ ہیں دیکھیں اگر گورنمنٹ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھتی تو لوگ گرفتار نہیں ہوتے کتنے لوگ گرفتار کیے ہیں مجھے بتائیں مجھے بتائیں ان دو دنوں میں کتنے لوگ گرفتار کی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ انفرمیشن منسٹر ہیں مجھے یہ بھی بتائیں کہ جون کے مہینے میں آپ کی اطلاعات کے مطابق کتنے لوگ ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنے ہیں اچھا میں آپ کو پوری بات بتا رہا ہوں آپ نے دو دنوں کی بات کی آج کے دن کو ایکسکلیوڈ کر کے کل اور پرسوں کے میں آپ کو بتا رہا ہوں 55 جو ہیں وہ لوگ اریسٹ ہوئے ہیں ان 55 میں سے کوئی سمجھے کہ اراؤنڈ 50 جو ہیں وہ بتاک ہو رہے ہیں پہ کا الزام ہے ان پہ اور پانچ ٹارگٹ کلنگ کا الزام ہے پانچ لوگوں پہ اب یہ تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ان کا تعلق کس سے میری بات سنے دیکھیں کرمنل کرمنل ہوتا ہے اس کی اگر آپ ایفیلیشن پارٹی ٹیک سے لگائیں گی تو وہ نہیں ہے اور کوئی بھی پارٹی نہیں چاہتی کہ اس کی پارٹی میں کوئی کرمنل ہو اب کچھ لوگ جہاں پہ بڑی پارٹیز ہوتی ہیں تو ان پارٹی میں یہ تو پتہ نہیں ہوتا کہ کون سا ورکر جو ہے وہ گھر میں کتنے بجے آ رہا ہے کتنے بجے جا رہا ہے مگر بڑی حیرانی کی بات ہے کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں پچھلے دو دنوں میں پچپن لوگوں کو گرفتار کیا ہے یعنی اگر ہم اس کو ایک ایفریج دیکھیں تو کم از کم پچیس لوگ آپ ایک دن میں گرفتار کرتے ہیں اور یہ کوئی بونے ہیں زمین سے ہوگے چلے آ رہے ہیں ٹارگٹ کلرز کے آپ پچیس کو گرفتار کرتے ہیں پچیس مزید پیدا ہو جاتے ہیں اور پھر شہر میں خون خرابہ کر دیتے ہیں آپ کو پتا ہے اس کے صرف جون کے مہینے کی اگر میں بات کروں 116 لوگ ٹارگٹ کلنگ کا کراچی میں نشانہ بن گئے دیکھیں میں آپ کو نہ دیا ایک بات بتا ہوں یہ بات آپ کی کہنا کہ سارے ٹارگٹ کلنگ پر ڈیتس ہوئی ہیں یہ آپ کی غلط ہیں فگرز آپ فگر دے دیجئے مجھے آپ فگر دے دیجئے مجھے میں آپ کو بتا رہا ہوں بات تو سنیں جی میں آپ کو فگر دے رہا ہوں آپ کو اس میں کچھ لوگ ذاتی تنازات پہ بھی جاتے ہیں اب یہاں پہ لینڈ مافیاز ہیں لینڈ مافیاز کے آپسی کچھ جگڑے بھی ہیں اور ان لینڈ مافیاز کے آپسی جگڑوں میں وہ پھر زمینوں پہ اس پہ اس پہ ایک دوسرے پہ دشمنی اس کے لئے لوگوں کی پرشنل دشمنیاں بھی کچھ لوگوں کی ہوتی ہیں تو سارے کیسز کو اور کچھ اننون ہوتے ہیں پتہ نہیں جاتا اب کسی کو کس طرح مار دیا کچھ ہوئے ایریل فائرنگ میں کسی کے ڈیس ہو جاتی ہے مطلب اس طرح کی انسیڈنٹ مختلف چیزیں ہوئی ہیں کتنے اتمنان سے آپ یہ بات کریں شرجیل محمد صاحب لینڈ مافیاز لینڈ مافیاز لینڈ مافیاز کراچی میں اگزیسٹ کرتی ہے حکومت کا کام نہیں ہے لینڈ مافیاز کو ختم کرنا یہ پہلی گورنمنٹ ہے جو لینڈ مافیاز خلاف کریک ڈاؤن بھی کر رہی ہے اور لینڈ مافیاز کے ٹھکا نے یہ ختم بھی کی جا رہے ہیں اور ان کی جو اس طرح کی پناہ گائیں بنائی گئی ہیں جہاں پہ لینڈز پہ انہوں نے گریبنگ کی ہوئی ہے تو ان چیزوں پہ بھی جو ہے ہماری انٹی انکروچمنٹ فورسز بنیئے اس بار فرس ٹائم ان دہ اسٹری اور انٹی انکروچمنٹ فورسز جو ہیں وہ اگر آپ ٹی وی دیکھتی ہو ریگولرلی تو ڈیلی کی بنیاد پہ وہ مختلف جگہوں پر کاروائیاں کر رہی ہیں اور لینڈ گریبرز کے بھی مقابلہ کیا جائے بات کر رہے ہیں کہ اگر میں ڈیلی کے بنیادوں پہ ٹی وی دیکھتی ہو تو مجھے پتا ہوگا اگر ڈیلی کے بنیادوں پہ ٹی وی دیکھتی ہو اس لئے مجھے پتا ہے کہ انٹی ایکسٹورشن فورس بھی بنی تھی کچھ نہیں بگاڑ سکی وہ بتا خو رکا یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کچھ نہیں بگاڑ سکی تاجر کہہ رہے ہیں تاجر کہہ رہے ہیں شرجی لینا بیمن صاحب ہفتے کی ہرتال آپ لوگوں نے ان سے واپس لے آئی تاجر کہہ رہے ہیں آپ ملتے ہیں تاجروں سے تاجروں کی حفظات آپ دور کرتے ہیں انہوں نے کال کا اعلان کیا تھا آپ نے ان سے مل کے ان کو یقین دلایا سب جھوٹ بول رہے تھے پھر وہ میٹنگ ہرتال کی کال اس کو واپس لینے کی بات وہ سب کیا تھی پھر میں نے یہ نہیں کہا کہ ختم ہو چکی یہ ایکسٹورشن ایکسٹورشن سیلز بھی بنائے گئے ہیں سن تو لیں جی سن تو لیں ایکسٹورشن سیلز بھی بنائے گئے ہیں اور ان تاجر حضرات سے جو ہمارے تاجر بھائی ہیں جن کے ساتھ اس طرح کا ظلم ہو رہا ہے ان کے ساتھ مشاورت کے ساتھ ان کو آمز لیسنس بھی گورنمنٹ دے رہی ہے ان کے ساتھ ساتھ ہم اب کچھ ایریاز کو موڈل ایریاز بنا کر وہاں پہ کچھ ایریاز رینجرز کے حوالے کیے جا رہے ہیں کچھ ایریاز پولیس کے حوالے کیے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اب سم لوکیٹرز جو ہیں اس سے پہلے یہ ٹیکنالوجی پولیس کے پاس نہیں تھی وہ بھی ٹیکنالوجی ہم نے حاصل کر لیے چند دنوں میں اس کا وہ بھی پریکٹیکل مٹریلائز ہو جائے گی اس سم لوکیٹرز ہے جس تاجر کو فون آتا ہے موبائل فون سے اس نمبر کو ہم ٹریک کر کے اس کی لوکیشن معلوم کر کے وہاں پہ پولیس ریٹس کرے گی پولیس ریٹس کرے گی اور ایڈیشل آئی جی سن تاجروں کو کہتے ہیں آپ لوگ بھتا خور آپ کے پاس آئیں آپ ان کو دیکھتے ہی گولی مار دے جو کام پولیس کا تھا وہ ذمہ داری آپ تاجروں کے ذروں پر ڈال رہے ہیں میرے خیال تاگر آپ کسی کو بات کرنے دیں تو میں بات اپنی کمپلیٹ کروں جہاں تک آپ نے بات پہلے کی میں اس کی بات پہ آ رہا ہوں کہ جسٹک ساؤتھ میں صرف پانچ سو ایکسٹرا پولیس اہلکار جو ہے وہ منگائے گئے ہیں جو تاجروں کی ڈیمانڈ تھی اور وہ فوری طور پر تائنات کر دی گئے اور اگر آپ پچھلے دو تین دن کا اگر ٹریک ریکارڈ رگارڈنگ ایکسٹارشن دیکھیں گے تو اس میں میرے حساب سے کچھ کمی آئی ہے میں یہ نہیں بولا کہ ہنڈر پٹھنا ہم نے کنٹرول کر لیا تھا کہ تاجر جو ہے ہمارے ملک کا سرمایہ ہے اور ان بیچاروں کا یہ ہمارا فرض ہے کہ ان کو ہم پر امن اور اس طرح کی فضاء دیں جس میں وہ اپنا بزنس کر سکے بغیر کسی ٹینشن کے بغیر کسی بھتے کے بغیر کسی بدماش کی دھمکیوں کے تو ان چیزوں کے لیے گورنمنٹ سیریسلی افرٹ لے دی اور اس میں ہم نے یہ کیا کہ ایوری فرائیڈے آئی جی سن جو ہیں وہ میٹنگز کریں گے ان سے تاجروں سے اور ایوری منت چیف منسٹر صاحب جو ہیں وہ تاجروں سے میٹنگ کریں گے اور ان سے ان کے جو بھی لیٹس پروگرس ہے وہ معلوم کی جائے گی اور سب کی آپس بس وقت بہت اچھی کارڈینیشن چل رہی ہے شرجل بیمن صاحب مجھے صرف یہ بتا دیجئے اتنی اچھی کارڈینیشن چل رہی ہے اتنی اچھی اقدامات کر رہے ہیں ایم کیوں والے نراز کیوں ہیں وہ کیوں کہتے ہیں کہ آپ لوگ خاموش ہیں کیوں نہیں بیٹھے کچھ کر رہے ہیں آپ کی بات کا یقین کیوں نہیں کرتے آپ کے اتحادی دیکھیں ہمارے اتحادیوں سے ہماری میٹنگز کارڈینیشن ہوتی رہتی ہیں چیم مجھے صاحب سے بھی ایم کیوں کے وزراء جو ہیں ان کی میٹنگز ہوئی ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ گورنر صاحب اور چیم مجھے صاحب کے زیر نگرانی جوائنٹلی میٹنگز بھی ہوئی ہیں جوائنٹلی میٹنگز بھی ہوئی ہیں اور ڈیلی مر بھی رہے ہیں لوگ یہ بھی تو مسئلہ ہے آج بھی چھے مر چکے ہیں اب تک دیکھیں بات سنیں میں اس چیز کو ایڈمٹ کر رہا ہوں کہ یہ ایک حکومت کی ذمہ داری ہے کرائم کو ہنڈرڈ پرسنٹ کنٹرول کرنا اتنے بڑے شہر میں میں آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہوں میں ہنڈرڈ پرسنٹ کنٹرول کرنے کا تو سوچ بھی نہیں سکتی کہ پیبلز پارٹ کی آپ لوگ کی حکومت ہنڈرڈ پرسنٹ کرائم کو کنٹرول کر لے گی میں تو کہہ رہی ہوں کہ جو ڈیلی کی بیسس پہ اتنے لوگ مر جاتے ہیں یہ میرے خیال سے آپ نے ایک باعث قسم کا اس وقت ریمارکس پاس کی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتی کہ پیپلز پارٹ کی جو ہے وہ کنٹرول کر سکتی ہے یا آپ کے اُس ذہن کی اکاسی کرتی ہے شرجیل میمن صاحب یہ بات کنیجے دو ہزار بارہ سال دو ہزار بارہ میں آپ کو پتا ہے کتنے لوگ اپ تک ہلاک ہو چکے ہیں یا آپ کے اُس ذہن کی یہ آپ کے اُس ذہن کی اور سوچ کی اکاسی کر رہا ہے جس پہ آپ نے یہ بات کہ کہ میں سوچ بھی نہیں سکتے کہ پیپلز پارٹی اس طرح کام کر سکتی ہے کس لیے کہ ساڑھے چار سال کی گورننس آپ کی ہمارے سامنے ہے ہم نے دیکھا ہے کہ سال دو ہزار بارہ میں سال دو ہزار گیانہ میں ریکارڈ ٹوٹے ہیں میری ریکارڈ ٹوٹے ہیں لیکن مجھے یہ بتا ہے کہ اس شہر میں اصلہ آیا کب یہ پتا نہیں ہے مجھے یہ نہیں لگ رہا کہ آپ کوئی اینکر بٹی میں لگتا تھا آپ پتہ نہیں کہیں کہاں سے آکے بیٹی نہیں ہیں کہ آپ کوئی ایک شہری بٹیوں نہیں پتا کہ کس طرح کی لینکویجو ہے اینکر کو یوز کرنی چاہیے شرجی لینا محمد صاحب ہم کراچی کے شہری بیٹے ہیں اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا لیکن کراچی میں لوگ لوگ مر رہے ہیں لیکن آپ کو بینگا اینکر اس طرح کے ورڈنگ اس طرح کے الفاظ یوز نہیں کرنے چاہیے ٹھیک ہے میں آپ کو بینگا ایک سویلین یہ بات کرتی ہوں کیونکہ میں بھی اتفاق سے خوش قسمتی سے بد قسمتی سے اسی شہر کی رہنے والی ہوں اسی شہر میں سانس لیتی ہوں اس صحیحیت سے میں آپ سے یہ دخواست کرنی ہوں آپ کو یہ پتا ہے کہ نیو یوک میں بازنے امریکہ دنیا کا سپر پاور ملک ہے اور امریکہ رول موڈل ملک سب سے طاقت در ملک سمجھا جاتا ہے نیو یوک میں آج تک امریکہ نے کرائم کنٹرل کر سکا ہے لندن میں آپ لندن شہر میں آپ رات کو مغرب کے بعد اکلے سٹریٹ پر ووک کر سکتے ہیں بہت شکریہ لندن اور امریکہ بنانے کا کراچی شہر کو شہیل لکھا میمن صاحب بہت شکریہ لندن اور امریکہ بنانے کو کراچی شہر کو بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہم سے تمام چیزیں ڈسکس کی ناظرین یہ کہ آج جو ہم کراچی سیچوشن پہ بھی ہمیں بات کرنی تھی لیکن جو اصل میں سپیکر کی رولنگ جو وزیر آزم کی نائلی کا فیصلہ آیا ہے پیپلز پارٹی آج رات اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر یہ تیہ کرے گی کہ آگے کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے فیلال دیجئے پروگرم ایکو جواب سنادہ مرزا کے اجازت اللہ حافظ